اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْأَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْأَذَابِ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری وی سر لی امری وحلو لکتا تمیل لسانی یفقہو قولی ربی اصر بلاتو اصر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سوت البقرہ کی آیت نمبر 165 کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے آیت آپ سکرین پر لکھی بھی دیکھ رہے ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف ان کو رنگوں کی مدد سے افعال حروف اور اسماں میں دیکھتے ہیں اور پھر اس آیت کے پہلے جملے کو گرامیٹیکلی انیلائز کرتے ہیں جی آیت میں آپ کو سرخ رنگ میں حروف نظر آ رہے ہیں سبز رنگ میں آپ کو افعال نظر آ رہے ہیں اور نیلے رنگ میں آپ کو اسماں جو کہ ظاہر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور جو مزید رنگوں میں کچھ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو زمائر بھی ہو سکتے ہیں اور زائد حروف بھی ہو سکتے ہیں آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف یہ پہلا جملہ واؤ حرف سے شروع ہو رہا ہے اس واؤ کو ہم واؤ استنافی اقرار دے دیتے ہیں اور ایک نیا جملہ بنا لیں گے اور اس نئے جملے کا یعنی جملہ مستانفہ کا کوئی اعراب نہیں ہوگا اس کو ہم لا محلہ لا حامینل اعراب کی کٹیگری میں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو من حرف جر نظر آ رہا ہے اور حرف جر کے بعد ظاہر بات ہے مجرور ہوگا تو منحن ناصی جار مجرور کو میں اکٹھا لکھ دیتا ہوں اور یہ جار مجرور کیا بن رہا ہے اس کو ہم اگر اس پورے جملے کو جملہ اسمیاں بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس جار مجرور کو خبر مقدم بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیاں میں جار مجرور کبھی بھی مقتضا نہیں بنتا تو اس جار مجلور کو ہم خبر مقدم قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم جملہ اسمیاں بنا رہے ہیں اور فیلیا نہیں بنا رہے کیوں نہیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو ہم اس کو جملہ اسمیاں بناتے ہیں اور جملہ اسمیاں کا جو ایک جزوے خبر اس کو چونکہ شروع میں آ رہا ہے تو خبر مقدم کے طور پر رکھ لیتے ہیں منعناسی خبر مقدم ہو گیا اور اب ہمیں چاہیے مبتدہ موخر تو لفظ جو ہمیں آگے مل رہا ہے وہ ہے من اور اس من کو ہم من موصولہ قرار دیتے ہیں اور اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلح ضرور ہوگا یتہ خیزو کو ہم صلح قرار دے دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ صلح جو ہے اسم موصول کا وہ عام طور پر جملہ فیلیا ہوتا ہے تو یتہ خیزو ایک جملہ فیلیا ہے جس میں فیل اور فائل آپ کو جاننے ہیں پہلا سی ہے پہلا اور چوتھا سی ہے اس میں فائل جو ہے وہ زمیر کی صورت میں چھپا ہوتا ہے تو یہ علامت مزارے ہے تا خا زال یہ تین سبز رنگ میں آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تین نو حروف جو ہیں یہ مادے کی حروف نہیں ہیں یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی والی یہ ایکچولی حمزہ تھا اس کا مادہ حمزہ خا اور زال باب افتیال کا یہ خضوصی مادہ ہے حمزہ خا زال جب باب افتیال میں آتا ہے تو قائد ایک مطابق بنتا ہے اتاخذہ یا تاخیزو لیکن حمزہ کو تا میں بدل کر باب افتیال کی تا میں مرش کر دیا جاتا ہے تو اس سے پھر یہ اتاخذہ یا تاخیزو بن جاتا ہے تو اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن میں نے آپ کے لئے اس کو ریوائز کر دیا بہرحال یا تاخیزو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا سی ہے اور اتخاذ مستر سے نکلا ہے جس کے معنی پکڑنا کے ہیں بنانا کے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دو مفہول جاتا ہے اور اس کی ایک 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 ایسیمپل میں آپ کو یاد کروا چکا ہوں کہ اتخاذ اللہ ابراہیم خلیلہ وہ آپ یاد رکھ لیں جس میں آپ کو پورے رولز جو ہیں اس فیل کے یاد رہیں گے انشاءاللہ تو یا تاخیزو یہ صلحت الموصول ہے اور اس کو ہم مزید فردر اگر آگے ذکر کریں تو یہ فیل با فائل ہو جائے گا اب یہاں تک اگر ہم اپنے کام کو محدود کریں تو گویا میں یاد تاخیزو جو ہے یہ آپ کا اسم واصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر مفتہ موخر بن گیا اور منن ناسی جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہو گیا اب یہاں پر جو من اسم واصول لکھا ہوئے میں نے اس کے ساتھ میں مفتہ موخر بھی لکھ دوں تاکہ بات بلکل واضح ہو جائے اب یہاں تک اگر ہم ترجمہ کر لیں تو کچھ یوں ہوگا کہ میں یاد تاخیزو منن ناسی یعنی مفتہ کو میں شروع میں رکھ رہا ہوں اور خبر کو بعد میں رکھ رہا ہوں میں یاد تاخیزو جو بناتا ہے اس کے بارے میں خبر دی جاری ہے کہ وہ لوگوں میں سے ہے میں یاد تاخیزو منن ناسی ہے جو بناتا ہے لوگوں میں سے ہے لوگوں سے ہے اب یہ جو مفتہ موخر ہے اس میں یاد تاخیزو فیل تو آگے ہے اس کے بعد یہ مزید آگے چل رہا ہے کیونکہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ تاخیزو جو دو مفہول جاتے ہیں اور اس کے مطالق اور بھی انفرمیشن جو ہے وہ ہمیں آگے ملے گی تو یاد تاخیزو کے بعد آ رہا ہے من دون اللہ جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو مجرور ہے وہ مزا مزا فلے کا مجموعہ ہے اور یہ جار اور مجرور یہ مطالق بن رہے ہیں یاد تاخیزو فیل کے تو ان کو مطالق لکھتے ہیں مطالق فیل یاد تاخیزو وہ بناتا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ کو اب یہاں پر مفہول اول اسے ہم مان لیں گے جس پہ من ہر فجر داخل ہوا ہے جو کہ یہاں پر باز کے معنی میں ہم جانتے ہیں کہ من جو ہے یا تو تبعیز کے لیے ہوتا ہے یا پھر بیان کے لیے ہوتا ہے لیکن بہرحال گرامیٹی کے لیے یہ یاد تاخیزو فیل کے مطالق ہی ہوگا اچھا اللہ کے علاوہ کو کیا بناتے ہیں اللہ کے علاوہ کو اندادن بناتے ہیں تو اندادن جو ہے یہ مفہول بیہی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہاں پر اندادن جو ہے یہ افعال ان کے وزن پر جمع مکسر کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے ندھ اور ندھ یعنی اس کا مادہ ہے نون ڈال ڈال اور یہ ہم پلہ ہم ٹکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب یہاں تک تقریباً بات پوری ہو جاتی ہے کہ جو بناتا ہے اللہ کے علاوہ کو ندھ ہم ٹکر ہم پلہ لوگوں میں سے ہے اچھا آگے بات چل رہی ہے یہ پورا ایک جملہ ہم الگ سے اس کو انیلائز کرنے کوشش کرتے ہیں یعنی پورا ایک جملہ فیلیاں مل رہا ہے جس میں یہ مفہول بیہی کے طور پر آ رہا ہے یہ مفہول بیہی کے طور پر آ رہا ہے یہ مادہ ہاں بابا ہے بہت دفعہ آ چکا ہے بابے فال ہے محبت کرنا پسند کرنا تو اس میں سیان کلر میں اس کا فائل ہے اور علامت مزاریہ ہاں بابا مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کا فیل اور فائل ہو گیا اب جو ہم کی زمیر ہے آگے آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہی ہے یہ مفہول کی زمیر ہے جو کہ زمیر منصوب متصل ہے بلکہ ہم اس یوہبونہ کے ساتھ ہی اس کو اگر لکھتے ہیں تو ہمارا جملہ بھی خوبصورت لگے گا اور پڑھا بھی اچھا جائے گا تو یوہبونہ ہم جو ہے یہ فیل با فائل اور مفہولن بھی ساتھ ہو گیا اب یہ جملہ فیلیا بن گیا پورا اب اس جملہ فیلیا کو ہم کیا بنائیں اس جملہ فیلیا کو ہم اندادن کی صفت بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اندادن نکر ہے یا پھر ہم اسے حال بنا سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسے اندادن کی صفت بنا دیں ایسے ند جنہیں وہ پسند کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں جن کی وہ اطاعت کرتے ہیں تو یہ سارے معنی اس میں موجود ہوں گے تو یہ حبونہم یہ صفت بن گئی اور اس کو ہم یہاں پر محلن منصوب کہیں گے اس جملہ فیلیہ کو کیونکہ انداداً منصوب تھا تو اس کی جو صفت آئے گی ظاہر بات ہے وہ بھی منصوب ہوگی تو جملہ فیلیہ صفت بن کر آرہے تو اس جملہ فیلیہ کو ہم محلن منصوب صفت قرار دیں گے آگے آرہا ہے جی کحب اللہ کحب اللہ جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں مجرور جو ہے وہ مزاہ مزاہ فیلیہ کا مجموعہ ہے اب یہ مزاہ مزاہ فیلیہ مل کر مجرور ہے اور کاف حرف حجر ہے جار اور مجرور مل کر یہ کیا بن رہے ہیں اس کو ہم جو حبونہ کے مطالق کریں تو کچھ طرح لفظی ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کی محبت کی طرح لیکن یہاں پر سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم اس جار مجرور کو صفت بنائیں گے ایک محظوف مفہول مطلق کی اور وہ محظوف مفہول مطلق کیا ہوگا وہ ہوگا احبہ یوبی فیل سے حبن یعنی جملہ کچھ بنے گا یو حبونہ ہم حبن کا حب اللہ پھر یہ مفہوم جو ہے وہ سیدہ ہوگا اب یہاں پر ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اب اگر میں آپ کے سامنے جو مفتہ موخر بنے اس کو پورے کو انیلائز کروں تو یتخذو فیل ہو گیا فیل با فائل ہو گیا من دون اللہ مطالق ہو گیا یتخذو فیل کے اندادن اس کا مفہول بھی ہو گیا یو حبونہ ہم یو حبونہ ہم کا حب اللہ جملہ فیلیہ خبریہ یہ صفت ہو گیا اندادن کی اور کا حب اللہ یہ صفت ہوا ایک محظوف مفہول مطلق کی تو یتخذو فیل اپنے فائل اپنے مطالق اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سلط المحصول بنا من اسم المحصول کے لیے اور من اسم المحصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر مبتدہ موخر ہو گیا اور مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اور جملے کو ہم جملہ مستانفہ پہلے ہی قرار دے چکے تو رحمت اللہ جی پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے دوسرے جملے کی طرف جی دوسرا جملہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے اس کو واو حالیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ واو حالیہ ہے یا اس واو کو واو اعتراضیہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اگلا جملہ جو آ رہا ہے وہ جملہ موتارزہ بن جائے گا سمپل جملہ ہے بڑی آسانی سے انیلائز ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ جو ہے یہ اسم المحصول ہے اور اسم محصول مبنی ہوتا ہے اور مبنی کو آپ محلن کچھ بھی قرار دے سکتے ہیں تو اللہ زینہ اسم المحصول اپنے سلے کے ساتھ ملے گا تو ہی کچھ بنے گا پہلے ہم اسم المحصول کے طور پر اس کو لکھ لیتے ہیں اور آمنو جو ہے یہ اس کا سلہ ہے جو کہ فیل اور فائل کا مجموعہ ہے اس کے مادے اس کے باپ پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ آ چکا ہے اللہ زینہ آمنو اسم المحصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر اس کو ہم بنا لیتے ہیں جی مبتدہ کیونکہ ہم جملہ اسمیاں بنانا چاہ رہے ہیں تو اسم المحصول کے آگے ہی میں مبتدہ لکھ دیتا ہوں اب چاہیے خبر یعنی اللہ زینہ آمنو کی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ایمان والے ان کے بارے ہم خبر دی جاری ہے کہ اشدو حب اللہ اشدو یہ خبر ہے اور اسم تفضیل کا سیخہ اور اسم تفضیل کا سیخہ ہم جانتے ہیں غیب انصرف ہوتا ہے شدید سے اشدو اللہ زینہ آمنو اشدو ہیں کس لحاظ سے اشدو ہیں کس لحاظ سے سخت ترین ہیں آگے تمیز آ رہی ہے حبن اور اس کے بعد حبن ایک مسدر ہے ہم جانتے ہیں اور آگے آ رہا ہے للاہی جو کہ جار مجرور ہوگا حبن کے تو گویا اشدو جو ہے یہ ممیز بن گیا حبن تمیز ہو گئی اور للاہی جار مجرور مطالق ہو گیا حبن کے اور ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کے خبر بن گیا اور ممیز اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اور اس کو اگر ہم حالیہ بنائیں گے تو محلن منصوب جملے کو قرار دیں گے اور اگر اعتراضیہ بنائیں گے تو جملہ معترضہ جو ہے اس کا کوئی عراب نہیں ہوتا تو یہ لا محلہ لہا من العراب کی کٹیگری میں چلا جائے گا اور درجمہ ہوگا ایمان والے سخت ترین ہیں محبت کے لحاظ سے اللہ کے لئے اس کے بعد اگر جملہ ہمارا آ رہا ہے یہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے اس کو بہت طریقوں سے انیلائز کیا گیا لیکن میں آسان ترین طریقہ جو ہے آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو واو جو ہے یہ آپ کا واو مستانفہ ہو گیا یعنی اس کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں جملہ مستانفہ بن جائے گا اور لاو جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لاو جو ہے یہ غیر جازمہ گرامر والے سے کہتے ہیں یعنی غیر جازمہ کس سنس میں کہتے ہیں کہ شرط کے لئے آتا ہے لیکن یہ اگر اس کے شرط والے جملے میں فیل مزارے ہی آ رہا ہو تو یہ اس کو جذب نہیں دیتا یعنی اس کو ہمارے نزدیک اخف نہیں کرتا تو میں نے بھی وہی ٹرمینالوجی استعمال کیا ہے جو گرامر والے استعمال کرتے ہیں کہ لاو شرطیا غیر جازمہ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فیل یرا یرا فیل ہے بہت دفعہ چکا ہے یا علامت مزارے اور را اور یا ہمیں دو حروف مادے کے نظر آ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ باؤ عام طور پر یا یا جو ہے وہ عام طور پر حضف ہوتا ہے لیکن یہ فیل ایک خاص فیل ہے جس کا مادہ را حمزہ اور یا ہے بافتہ یفتہ سے استعمال ہوتا ہے اور سلازی مجرد فیل میں مزارے کے سیخے میں حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے غائب ہو جاتا ہے یعنی را یا یر ایو تھا یہ اصل میں یر ایو تھا یر ایو سے یہ یر ایو بنا اور پھر جب ناکس کے قواعدہ اپلائی ہوئے تو یرا ہو گیا اور چونکہ یرا را پہ کھڑی زبرانی تھی اور اس کو ملا کر آگے پڑھنا تھا تو میں آپ کو ایک آسان سا رول بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی کھڑے الٹے ہوتے ہیں سب سیدھے ہو جاتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یرا جو ہے یہ آپ کا فیل ہے اللہ زینا اس المحصول آگے آ رہا ہے اور چونکہ اس المحصول مبنی ہوتا ہے تو ہم اسے فائل بنا سکتے ہیں یرا کا لیکن یہ اکیلا فائل نہیں بنے گا اپنے سلحے کے ساتھ مل کر فائل بنے گا تو اللہ زینا اس المحصول پہلے لکھ لیتے ہیں جی اس کے بارے میں اور اس کا سلح جو ہے وہ ظلم ہے اور سلحة المحصول جو ہے یہ زوالا میم مادے سے تین حروف مادے کے آپ دیکھ رہے ہیں گرین کررہ میں واو سیان کررہ میں اس کا فائل ہے اور علف جو ہے وہ ماضی کے سیکھے میں جمعہ مذکرگایا کا سیکھا جوتا ہے اس کے آخر میں ایک ایڈیشنل لگائی جاتی ہے تو ظلم انہوں نے ظلم کیا باب درابی ادربو سے استعمال ہوتا ہے اور یہ فیل اور فائل ہو گیا اللہ زینا ظلم ہو موصول اپنے سلح کے ساتھ مل کر یہ یرا فیل کے لیے فائل بن جائے گا تو اللہ زینا اس الموصول کے آگے میں فائل بھی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو نے فیل مزارے یرا میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی منہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فیل مزارے مجزوم ہوتا ہے حرف شرط کی وجہ سے تو ناکس فیل مجزوم ہوتا ہے تو یار ڈراؤپ ہو جاتی ہے یہاں پر کوئی یار ڈراؤپ نہیں ہوئی اور اتنے حصے کا ترجمہ کریں گے اور اگر ظالم لوگ دیکھتے آگے آ رہا ہے اس جو کہ ظرف کیلئے استعمال ہوتا ہے اور ظرف جب بھی آتا ہے اس کا مزارے لے ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس جو ہے یہ ایک جملے کی طرف عام طور پر مزارے ہوتا ہے تو آگے جو اس کا مزارے لے آ رہا ہے وہ ایک جملہ فیلی آ رہا ہے یارونل عذابہ کی صورت میں جس میں یارونہ جو ہے پہلے فیل اور فائل پر ہم بات کر لیتے ہیں یارونہ آپ کا فیل با فائل لیکن میں اس سے پہلے مزارے لیکلئر کر دوں کیونکہ میں اسی ترتیب سے چل رہا ہوں جس ترتیب سے عرب والے آپ کو گرامر کے بارے میں بتاتے ہیں اب میں کہوں گا کہ یہ فیل با فائل ہے اور ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ اس میں آپ کو یا تو علامت مزارے نظر آ رہی ہے واو سیان کلر میں اس کا فائل نظر آ رہا ہے نون ارابی ہے جو کہ دوسرے کلر میں اور صرف مادے کا ایک حرف آپ کو را نظر آ رہا ہے تو گویا را حمزہ یا مادے کے تین حروف میں سے حمزہ مزارے سے ویسے غائب ہو جاتا ہے اور ناکس میں یا جو تھی وہ بھی یہاں سے غائب ہو گئے یعنی یہ اصل میں تھا یرا یونہ تو یا ڈروپ ہوئی تو یرونہ رہ گیا تو یہ خوبصورتی ہے جو عربی زبان کی جو آپ کے سامنے آئی ہے یرونہ فیل با فائل ہو گیا اور آگے العذاب جو ہے وہ مفورن بھی آ رہا ہے اس فیل کے لیے یرونہ العذابہ کا درجمہ کریں گے وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے عذاب کو اذ یرونہ العذابہ جب وہ عذاب دیکھیں گے میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ بہت ٹیکنیکل آئیت ہے اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہاں پر جو پہلا والا یرا ہے اس کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ یرا جو ہے عالمہ فیل جو ہے ان معنی میں ہے یعنی یہاں پر یہ دیکھنے کے معنی میں نہیں بلکہ جاننا کے معنی میں ہے اور جب جاننا کے معنی میں آئے گا تو ظاہر بات ہے اس کے دو مفہول ہوں گے وہ دو مفہول کہاں ہیں اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں اور یراونہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرامر والوں کو نزید کی یعنی آنکھوں سے دیکھنا معنی کرنا کے معنی میں ہے اس یراونالعذابہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب وہ معنی کریں گے یعنی آیا نا یو آئینو معایناتن باب مفالہ میں اگر ہم این یا نون مادے کو لے کے جائیں تو پھر اس کے امانہ بنیں گے اور یہ ترکیب جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤنا یہ ترکیب امام بیدعوی رحم اللہ کی ترکیب ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہی آئی ہے تو میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اب ہم چاہیے کہ وہ کیا جانتے وہ اگلے جملے میں آ رہا ہے انہ ہر فض حروف مشبہ بالفعل ہم سب جانتے ہیں اور انہ اور انہ کا فرق بھی ہم جانتے ہیں کہ انہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے لیکن انہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مستر کی تعویل میں لے جاتا ہے تو یہاں بھی یہ انہ جملے کو مستر کی تعویل میں لے جائے گا پہلے ہم اس انہ کے جو اسم اور خبر ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو انہ ہر فض حروف مشبہ بالفعل کی کیٹاگری میں آ گیا جی اور جب بھی انہ آئے گا اس کا ایک اسم ہو گئے خبر ہو گی القوتہ جو ہے انہ کا اسم ہے اور للہ ہی جو ہے یہ انہ کی خبر ہے جبکہ جمعین جو ہے یہ حال ہے القوة کا گویا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مستر کی تعویل میں ہو کر اب میں نے جیسے کہا تھا کہ عالمہ یعلمو دو مفول جاتا ہے کیونکہ افحال قلوب میں سے ہے تو مستر موول جو ہوتا ہے یہ دو مفولوں کے قائم مقام ہوتا ہے تو انہ القوة للہ ہی جمعین جو ہے مستر موول بن کر یہ مفول بھی ہی بن جائے گا یرا فیل کے لیے وہ اگر وہ جانتے کیا جانتے کہ ساری کی ساری قوت اللہ کی ہے اور مزید کیا جانتے وہاں کو عاطفہ قرار دیتے ہیں انہ پھر اسی طرح حرف از حروف مشباب الفیل کی کٹیگری میں آ جائے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی انہ کا اسم اسم جلالہ اور شدید العذاب مضاف مضاف علیہ ہو کر انہ کی خبر اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بھی مستر کی تعویل میں ہو کر یہ ماتوف ہو جائے گا گویا انہ القوة للہ جمعیہ جو ہے وہ ماتوف علیہ ہو گیا اور انہ اللہ شدید العذاب جو ہے یہ ماتوف ہو گیا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر پھر مستر کی تعویل میں ہو کر وہ جرہ فیل کے لیے قائم مقام دو مفہولوں کے ہو جائے گا اور کچھ ترجمہ یوں بنے گا کہ اگر جان لیتے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ شدید عذاب والا ہے یہ جان لیتے اچھا آیت ختم ہوگی لیکن جواب ہمیں نہیں ملا لہو کا تو جواب اس کا لہو کا محضوف ہے یہاں بلاہت کا ایک بڑا خوبصورت اصول میں پڑھ رہا تھا کہ لہو جب ایسے کام پر داخل ہو جس کا شوق دلایا جا رہا ہو یا جس سے خوف زدہ کرنا مقصود ہو لہو کا جواب حصف کر دیا جاتا ہے اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دل اس میں مکمل طور پر غرق ہو جاتا ہے اور اس سے یا تو رغبت و شوق کا کمال حاصل ہوتا ہے یا پھر شدید گھبراہت اور خوف تاری ہوتا ہے یعنی پہلی بات یہ کہ لہو جب کسی ایسے کام پر داخل ہونا جس کا شوق دلایا جا رہا ہو یا جس سے خوف زدہ کرنا مقصود ہو تو لہو کے جواب کو حضف کر دیا جاتا ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے حضف کرنے سے اس سے یا تو شدید گھبراہت پیدا ہوتی ہے یعنی اگر خوف کے لیے لائے جا رہا ہے یا شوق کے لیے آ رہا ہے تو پھر شوق انتہا درجے کو پہنچ جاتا ہے اس کی مثال میں آپ کو اردو میں دیتا ہوں جیسے آپ کسی بہترین جگہ پر بہترین تفریحی مقام پر ہو کر آئے ہو اور آ کر آپ واقعہ بیان کر رہے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان سے کہیں کہ اگر تم دیکھ لیتے وہ جگہ اب آپ جواب بات نہیں کریں گے تو کیا ہوتا یہ نہیں بات کریں گے بس آپ یہ کہہ کے خاموش ہوگے کاش تم دیکھ لیتے وہ جگہ اگر تم دیکھ لیتے وہ جگہ تو بلکل ایسی بات ہے کہ اگر وہ جان لیتے کیا جان لیتے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالی ہے جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جان لیں گے وہ تو جان ہی لیں گے لیکن اگر وہ جان لیتے اس بات کو اب جان لیتے تو جواب شرط جو محضوف ہے وہ گرامر والے کہتے ہیں تو یوں ہوتا لَنَدِمُ نَدَامَتًا شَدِيدَتًا تو جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ بڑی ٹیکنیکل سے آئیت تھی اس کا عراب خاص طور پر بیسے کہنے کو یہ کوئی اتنی مشکل لگ نہیں رہی تھی لیکن یہ کوئی چیزیں تھیں جو ٹیکنیکلی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اتھینٹک ترجمے میں ان چیزوں کو کیسے ذکر کیا گیا ہے اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں انہوں نے دیکھنا کی ترجمہ کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں یہ ترجمہ بتا رہا ہے تو جان لیں یہ جوابِ شرٹ بنایا ہے انہوں نے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ انلکوہ تل اللہ جمیعن وانللہ شدید عذاب کو جوابِ شرٹ بنا دیا انہوں نے اور اس سے پہلے فعل محذوخ مان لیا اس طرح جمعے کے مطابق انہوں نے ان القوة للہ جمعین کو جواب لو مانا ہے یعنی جواب شرط مانا ہے بہرحال آپ کے سامنے دونوں چیزیں آگئی ہیں جو آپ کو ایسی لگے تو آپ احتیار کریں ایک دو مرتبہ اس لیکچر کو دیکھیں گے تو بعد میں جا کے یہ سمجھ آئیں گی باتیں آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ بحال کچھ نہ کچھ ہم سمجھنے قابل ہو ہیں اور انشاءاللہ اللہ محنت کرتے رہیں گے تو بہت کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروکا و توبو الیک